اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم رب غفر لی زنوبی کا عمل یہ خاص عمل ہے جو اس کے حلال میں وسط کے لئے برکت کے لئے اور قرد سے نجات کے لئے اور بہت ہی پور تأثیر اس کے آگے بھی کچھ الفاظ ہیں پیچھے بھی مکمل ایک عبارت ہے تو آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے یعنی کہ آپ ذاتی مکان کے خواہش ماند ہیں یا ذاتی سواری کے آپ خواہش ماند ہیں یا پھر آپ پر تنگ دستی ہے غربت ہے فقر و فاقہ ہے تو آپ ان مقاصد کے لئے اس عمل کو مرد و خواتین سب اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اس عمل کے میں فضائل نہیں بیان کروں گا کیونکہ میں مانداری کے ساتھ کوشش کروں گا کہ اس عمل کی جو طاقت اور پرواز ہے اس کے بارے میں اشارتاً آپ کو بتا کر اس عمل کو سمجھانے کی کوشش کروں تاکہ اس عمل کو آپ جب بھی کریں تو یہ ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ حصل ہو آپ کو کسی بھی قسم کی جو ان سے ہے وہ کبھی بھی کوئی بھی پریشانی نہ ہو اس عمل کے بعد رجت کا معاملہ نہ ہو دیکھیں آپ اس کے حلال میں وسط چاہتے ہیں یا برکت چاہتے ہیں یا کرسے آپ نجات چاہتے ہیں یا آپ کو ضرورت ہے آپ کو اچانک پیسوں کی ضرورت پیش آ گئی ہے یا آپ دستے کوئی بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہے زندگی کے اندر انسان پر بے شمار قسم کے معاملات آ جاتے ہیں تو ان معاملات سے جو ان سے ہے وہ بچنے کے لئے آپ اس عمل کو کریں یعنی کہ اس معاملات کو بہتر کرنے کے لئے ان معاملات کے اندر روحانی جنات اور روحانی موقعات کی دخل اندازی کے لئے دوسر اس عمل کے ساتھ اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا تو ایک خاص کنیکشن ہے یہ تعلق ہے لیکن اس عمل کے ساتھ جنات جو نیک ہیں ان کا بڑا عمل دخل ہے یعنی کہ آپ جب عمل کے لئے بیٹھیں گے تو آپ کو نظر تو نہیں آ رہے ہوں گے لیکن ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تدات کے اندر نیک جنات آپ کے ارد گرد ہوں گے لیکن وہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہوگا تو اگر وہ آپ کو تنگ بھی نہیں کریں گے پریشان بھی نہیں کریں گے وہ اس کام کے لئے آئیں گے جس کام کے لئے آپ نیت کر کے بیٹھیں اس لئے بزرگ فرماتے ہیں کہ نیت اتنی آواز میں کریں کہ آپ کے کانوں تک آواز آئی یعنی کہ ان کو معلوم ہو کہ ہماری فلاں ڈیوٹی ہے اور ہم نے فلاں کام کے لئے جانا ہے تو سر آپ جب مثلاً گھر میں ہیں مثال کے طور پر تو آپ نوکری کے لئے جانا چاہتے ہیں تو آپ یہ نیت کریں میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں کہ فلاں جگہ پر میرا فلاں مقصد ہے فلاں کام ہے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ اس وے اندر جو درپیش مسائل ہیں تو اس کے اندر جو مشکلات ہیں اس کے اندر جو عزمائشیں ہیں جو رکاوٹ ہے یا فلاں بن فلاں بندہ رکاوٹ پیش کر رہا ہے وہاں پر تو دخل اندازی کرے گا وہ ایسے لوگوں کو پیچھے اٹھا دیا جائے اور ایسے لوگوں کو جو ان سے ہے وہ اس دخل اندازی سے دور کر دیا جائے تو فلاں بن فلاں سے میں کام لینا چاہتی ہوں یا کام لینا چاہتا ہوں تو وہ مجھے جو ان سے ہے انکار نہ کرے تو سر اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے اور آپ نے یہ عمل کرنی ہے سر اور عمل آپ نے کر کے آپ نے صبح چلے جانا ہے رات کو یہ عمل علی شاہ کی نماز کے بعد آپ نے کرنے دو رکعت نفل نماز صلات العجات کے ادا کرنے کے بعد تو جب آپ نے یہ عمل کر کے سر اس کے پاس صبح جانا ہے نا تو آپ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتے ہیں نا آپ انشاءاللہ نیچے آ کے ضرور کمنٹ میں یہ بات محبت کا اظہار ضرور کریں گے دعائیں ہی دیں گے آپ جہیں بھی ہوں کمنٹ میں نہ بھی دیں دعائیں کہیں بھی ہوں آپ دعا مجھے ضرور دیں گے کہ ایسا پرتاثیر عمل ایسا لاجواب عمل اور ایسا واقعی جناتی اور محقلاتی عمل تھا کہ فوراں میری اور اس میں رجت کا معاملہ نہیں ہوگا لیکن صرف اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے جتنا بھی عبے توفیق ہے یہ تو انسان کی اپنی گنجائش کے مطابق ہوتا ہے جتنی گنجائش ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی گنجائش بھڑا دے آپ کو اللہ پاک پھر آپ زیادہ سے زیادہ تفہے دیں آپ لوگوں کو حدیعہ کریں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں زیادہ سے زیادہ تو یہ سارے کسی بھی مقصد کے لئے کسی بھی عاجت کے لئے عمل تو تین دن کا ہے لیکن ریزلٹ میں نے اس کا سارے ایک دن میں بھی دیکھا ہوا ہے صرف بات ہے یقین کامل کی کامیابی کی آپ کو اچانک ضرورت ہے کوئی بھی مسئلہ ہے تو زہری بات ہے اگر دیکھئے سارے میں آپ کو ایک اشارہ تنبات ارز کرتا ہوں آپ کو لگتا ہے آپ نے کسی عامل سے پوچھا مطلب بندے پر آتا ہے تو زہری بات ہے جو مجھے وضائف سن رہے تو ان کا ان چیزوں کے ساتھ تھوڑا بہت دلک ہوتا ہے لیندین ہوتا ہے تو کئی روحانی بزرگوں کے ساتھ حاملین کے ساتھ بندے کا تھوڑا بہت رابطہ فون نمبر وغیرہ بندہ پوچھ لیتا ہے تو وہ آگے آپ سے کہتے ہیں یا آپ پہ تو بندش ہے تو لفظے بندش سن لینا آسان ہے جادو سن لینا میں ایک منٹ میں بات کمپلیٹ کر کے آپ کو پھر یہ بھی وظیفہ کا حصہ ہے سمجھئے گا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آپ کو کوئی کہتا ہے یہ آپ پہ جادو ہے یہ بندش ہے آپ نے سن لیا کہنے والے نے کہہ دیئے غور نہیں کیا آپ نے سار جب لفظے جادو آتا ہے بندش آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک جناتی معقلاتی شیطانی ایک ٹولہ ہوتا ہے اور ناتدات کے اندر وہ جنات شیطانی معقلات جب کوئی کہتا ہے نا آپ کے اوپر جادو ہے تو سمجھ لیجیے کہ آپ کے اوپر شیطانی جنات کا پہرہ ہے وہ آپ کو اپنی گریفت میں لیے بیٹھیں آپ پہ بندش ہو چکے ہم نے سمپل ایک بات ہی میں اوپر چڑھائی ہوئی ہر بات کے بعد اور جی بندش ہوگی اور جی جادو ہوگی جب اس کی گہرائی میں جائیں گے تو یہ لفظ بولتے ہوئے آپ کو ڈر لگے گا خوف لگے گا کہ یار میرے اوپر جنات کا یعنی شیطانی جنات کا پہرہ لگ چکا ہے شیطانی معقلات اور آپ کے ذہن میں ہے کہ میں بندش کو توڑنے جا رہا ہوں مجھے اکثر بہنیں فون کرتی کہتی ہیں جی وہ بندش کو توڑنے کا عمل دے دیں جب میں ان کو بندش کے بارے میں بتاتا ہوں تو پھر ان کے پہروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے وہ کہتے ہیں واقعی یہ بڑا حساس موضوع ہے ہم پہ تو مو پہ چڑھا ہو بندش جاتے ہو بندش جاتے ہو بندش جاتے ہو دوسری بات ہے ہی کوئی نہیں سر اگر ہے تو پھر یہ ایک ذہن میں آپ خاکہ بنا لیں کہ آپ کے اگر بندش ہے تو بندش کیسے ہے وہ عامل نے کیسے کی ہے اس نے آپ کے اوپر شیطانی جنات کو مسلط کی ہے شیطانی معقلات کو مسلط کی ہے سر وہ آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کے پاس رہتے ہیں وہ آپ کے اردگیر تو اس کا مطلب ہے آپ حسار میں نہیں رہتے حسار میں ہوں گے تو یہ چیزیں آئی نہیں سکتی یہ میں یقین کامل سے کہتا ہوں ٹھیک ہے جی کوئی بھی عامل اس وقت مجھے سن رہا ہے تو وہ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی میرا نام محمد فاروق بن محمد اقبال ہاں جی فاروق بن محمد اقبال بن میر محمد خان عمدم حضور قبلہ عالم عمدم سکار رحمت اللہ تعالیٰ کا فوتو میں اپنا پورا ڈریس دیتا ہوں آستان علیہ عمدم درباشی چھانگا مانگا بھیجے نا کوئی چیز میرا چیلنج ہے کیوں حسار میں بیٹھے ہوتے ہیں جب آپ حسار میں نہیں ہوں گے سر آپ کا دشمن آپ پہ تب مسلط ہوگا تب وہ شیطانی چیزوں کے ساتھ آپ کو حسار میں لے کے آئے گا شیطانی چیزوں کے ساتھ آپ کو بندش میں لے کے آئے گا رکاوٹ میں لے کے آئے گا یہ میں نے جو چالنج اپنی طاقت کے زور پہ نہیں کیا یہ مجھے اللہ پہ فضل اور اللہ کے کرم اور اللہ کی کلام اور اللہ کی طاقت پہ مجھے یقین ہے مجھے پتہ ہے میرے ساتھ میرے اللہ تباریک بطالہ جللہ جلالہو کا فضل ہے کرم ہے اس کی جو ہے وہ جباری کہاری میرے ساتھ ہے وہ اس کا جو جبار جو کہر جو اللہ پاک جبر فرما دیں گے کہر فرما دیں گے میرے دشمنوں پر کیونکہ میں اپنے اللہ سے مدد مانگتا ہوں میں مشرق نہیں ہوں میں بیدتی نہیں ہوں میں مسلمان ہوں میں مومن ہوں میرا یقین ہونا جائیے سر میں مطلب آپ جب دیکھنا آپ کا جب اللہ پہ کامل یقین ہوگا اور اللہ کی کلام پہ آپ کا یقین ہوگا اور اللہ کے رسول اور اہلِ بیعت پائنٹن پاک کی محبت ازواجِ رسول اولادِ رسول صاحب اکرام کی محبت آپ کے دل میں ہوگی آپ کسی کے بہدب نہیں ہیں آپ کسی کے غصاخ نہیں اللہ جن سے پیار کرتا رضی اللہ عنہ وردوان آپ ان سے محبت کرتے تو آپ پہ کیسے ہو سکتی یہ ساری چیزیں تو یہ سمجھ لیں والی بات ہے سارا ہمارے اندر کہیں نہ کہیں تو غلطی ہے جب ہم غلطی کرتے ہیں تو کون ہم پہ جادو ہو جاتا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنے والا باوضو رہنے والے پہ جادو چل ہی نہیں سکتا سارا دنیا کا کوئی جادو گر ایسے بندے پر جادو نہیں کر سکتا جادو تب ہوتا ہے جب آپ پلیٹی میں آتے ہیں جب آپ نپاکی میں آتے ہیں جب آپ اثار سے باہر آتے ہیں جب آپ بے وضو ہو کے عمل کرتے ہیں نپاکی میں آپ عمل کرتے ہیں آپ ایسے ایسے وظائف مثلاً ایک بندہ پڑتا استغفیر اللہ استغفیر اللہ تو اس کو پتا ہے استغفیر اللہ کے نیچے چار فرشتے ہیں اور اس کے نیچے چار موقعات سردار لیچے ستر ستر موقعات ہیں اب آپ نپاکی کے عالم میں بطور وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں وظائف کر رہے ہیں اس کے ساتھ جنات بھی ہیں آزار لاکھوں کی تعداد کے اندر سر میری سوچ ہے کرجت کا معاملہ یقینی طور پر آپ پر واری تب چلے گا جب آپ غلط پنگے لیں گے اور بغیر آپ سوچے سمجھے چیز کو آپ تحقیق کیے بغیر آپ عمل کرنا شروع کر دیں گے اور آپ ہر عمل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انیس آزار موقعات ہے تو کیا مطلب بسم اللہ کا آپ عمل لاپروائی سے شروع کر دیں گے کچھ سمجھنے والی چیز ہے نپاکی میں آپ نہیں عمل کر سکتے میرا تو بالکل خصوص کوئی بھی عمل نہیں آپ کر سکتے کوئی میں بتاتا ہوں بالکل نہیں جسم پاک جگہ پاک باوضوع ہوکے اگر آپ کے وجود کے اندر جنات وغیرہ کا آپ کو لگتے ہیں کہ ظاہر ہو چکہ جادو کے اثرات تو پھر آپ نے گائیں بیف سے گوش سے پریس کرنا ہے اور آپ نے صدقہ دے کے اس عمل کو کرنا ہے اور سر آپ نے روحانی جازت کے لیے تین مرتبہ دروشریف پڑھ کے کمیٹ میں سوالہ نہ لکھ دیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں ساتھ لگے بیل ایک ان کے بیٹنگ پرس کرے تاکہ نہیں آنے والی ویڈس کے نوڈکشن آپ کو ملتا رہے اور سر آپ دروشریف کی خاص دعا میں شامل ہونا چاہتے دوکمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کو شامل کیا جائے گا دروشریف آپ نے اول آخر تین مرتبہ پڑھنا ہے اس عمل کے عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد دو رقد نفل نماز صلی اللہ علیہ وآجات کے ادا کرنے کے بعد پڑھنا ہے نیت کرنی سارا طریقہ میں نے پیچھے بتا دی ہے تو اب آپ نے سارے یا وہابو یا رزاکو ایک مرتبہ یا وہابو اغفر لی زنوبی انہو لا اغفر الزنوب دو مرتبہ اس طرح آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے تین مرتبہ دروشریف اول آخر اور سر سجدے میں رکھ کر آپ نے اس عمل کی دعا کرنی ہے اور جو بھی آپ سر دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ پاک فضل و کرم سے وہ آپ کا ایمان کامل ہوا تو فوری قبول ہوگی اور کسی بھی مقصد کے لئے آپ تین دن اس عمل کو کریں کامیابی آپ کا مقدر ہوگی روٹین بنا لیتے ہیں زندگی کے معمول بنا لیتے ہیں تو پھر تو سبحان اللہ کیا ہی بات اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھا کریں ویڈیو کو لائک منٹ شیئر کرتے رہا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ